بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر میں آتی تھی اور وہیں کرنی ہوتی تھی لیکن سمارٹ سلیبس میں صرف درخواست شامل ہے لہٰذا آج ہم درخواست نویسی پر ہی بات کریں گے درخواست نویسی میں ایک بہت ہی اہم درخواست درخواست برائے حصول سیٹیفکیٹ آج ہم حل کریں گے اس کے حل کے دوران درخواست کے اہم حصوں نمروں کی تقسیم اور اس کے حل کے طریقہ کار پر بات کریں گے عزیز طلبہ و طالبات درخواست نویسی پر ایک تفصیلی لیکچر ہم پہلے دے چکے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں بہرحال ہم بڑھتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست ہمیں کس طرح حل کرنی ہوگی عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر پہلے سوال نمبر لکھا ہوا ہے تو سوال نمبر ساتھ ہے یہ آپ کے پیپر میں اسی طرح آپ کے پیپر میں یہ لکھا ہوگا سوال نمبر ساتھ کریکٹر سیٹیفکیٹ کے حصول کے لیے پرنسپل کے نام درخواست لکھئے یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے اس کو صرف آپ پڑھ لیں گے اور جان لیں گے کہ کس موضوع پر درخواست لکھنی ہے آپ نے یہ بالکل اسی طرح اپنے پیپر میں نہیں لکھنا یعنی جوابی کاپی پر یہ جملہ آپ نہیں لکھیں گے آپ اس کو ہیڈنگ بنا کے اس طرح سے لکھیں گے درخواست بنام پرنسپل برائے حصول سیٹیفکیٹ یہ لکھنے کے بعد اب آپ بقاعدہ طور پر درخواست کا آغاز کریں گے اس میں سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات آپ یہ ایک سطر لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج علی پیجیم عزیز طلبہ و طالبات یہ جو پہلی سطر ہے اس کو ہم ابتدائیہ کہیں گے اس میں جس کو درخواست لکھی جاتی ہے اس شخصیت کا اہدہ پہلے لکھا جاتا ہے پھر سکتا پھر ادارے کا نام آتا ہے اس کے بعد شہر کا نام آتا ہے شہر فرضی طور پر لکھا جاتا ہے لہٰذا اس کے لیے علیف بے اور جیم لکھا جاتا ہے عزیز طلبہ یہاں ایک بات مد نظر رکھی جائے کہ جب آپ جناب کا لفظ لکھیں گے تو پھر صاحب کا لفظ یہاں نہیں آئے گا اور اگر صاحب لکھیں گے تو جناب کا لفظ نہیں آئے گا دونوں میں سے کوئی ایک یعنی بخدمت جناب پرنسپل آگے یہ سکتا اسی طرح آئے گا گورنمنٹ کالیج علیف بے جیم یا بخدمت پرنسپل صاحب اس کے بعد بھی سکتا آئے گا گورنمنٹ کالیج علیف بے جیم آپ کسی بھی ادارے میں پڑھتے ہیں اپنے ادارے کا اپنے نام نہیں لکھنا آپ گورنمنٹ کالیج لکھ کے آگے بڑھیں گے تو عزیز طلبہ یہ جو ابتدائیہ ہے یہ اگر بالکل درست ہے تو درخواست میں نمبروں کی تقسیم جب ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک نمبر مختص ہے لہٰذا بڑے احتیاط کے ساتھ اس حصے کو لکھا جائے اور یہ ضروری ہے کہ یہ ایک ہی لائن کے اندر پورا کیا جائے یہاں ختم ہو جائے یہاں ہو جائے یہاں تک ہو جائے اگلی لائن میں یہ نہیں جانا چاہیے اس کے بعد عزیز طلبہ دوسرا حصہ جو ہے وہ عنوان کے متعلق ہے عنوان میں اسی طرح سے عنوان بنا لیا جاتا ہے رابطہ کی علامت لگا کے آگے درخواست برائے حصول لے یعنی یہ جو ہماری ہیڈنگ تھی اس کو مزید مختصر کر کے ہم لکھ لیتے ہیں عزیز طلبہ جب ہم کسی بھی ادارے میں کوئی درخواست دیتے ہیں تو وہاں جو درخواست لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک درخواست کو مکمل طور پر پڑھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اس کا مدعہ کیا ہے لہٰذا وہاں پھر ہمیں شروع میں ہی درخواست کا اصل مدعہ لکھنا ہوتا ہے تاکہ انہیں فوراں معلوم ہو جائے کہ اس مدعہ پر درخواست دی گئی ہے اور وہ پھر اس کی چھانٹی کر سکیں تو شروع میں ہی اصل مدعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ درخواست اس موضوع پر ہے اس کے بعد عزیز طلبہ اگلا جو حصہ ہے وہ خطابیہ کلمات کے متعلق ہے خطابیہ کلمات میں لکھا جاتا ہے جنابِ آلی یہ جو جنابِ آلی ہے اس میں ایک بنیادی گلتی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں بعض بچے کھڑی زبر لگا دیتے ہیں عزیز طلبہ یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ یہاں یہ کھڑی زبر نہیں آئے گی اگر کھڑی زبر آتی ہے تو یہ تو پھر جنابِ آلہ بن جاتا ہے جو کہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں تو جنابِ آلی ہوگا آلہ نہیں ہوگا یہ کھڑی زبر آپ نے بلکل نہیں لگانی یہ یاد رکھ لیجئے یہ کھڑی زبر جو ہے یہ غلطی شمار ہوتی ہے اور ایک پورا نمبر جو کہ خطابیہ کلمات کا یہاں دیا جاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے تو عزیز طلبہ یہ کھڑی زبر جو ہے یہ آپ نہیں لگائیں گے یہ یاد رکھ لیجئے اس کے بعد ندائیہ ضرور لگائیں گے یہ ندائیہ کی علامت ہے یہ اس لیے لگائیں گے کہ یہاں مقاتب کیا گیا ہے اور اگر ہم رموزِ اوقاف پڑھیں تو اس میں ندائیہ تب ضرور استعمال ہوتا ہے جب کسی کو مقاتب کیا جائے جب یہ لکھ لیں گے تو اب آپ درخواست کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے جو کہ بڑا ہی اہم حصہ ہے اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہی وہ حصہ ہے جس میں درخواست کا مدابیان کیا جاتا ہے یہ ہے نفسِ مضمون نفسِ مضمون جو ہے یہ جو حصہ ہے اس کے نمبر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں پانچ اسے یوں شروع کرتے ہیں نہائیت عدب سے معروض ہوں یا پھر نہائیت عدب سے گزارش ہے یا موت دبانہ گزارش ہے نہائیت سادہ انداز میں نہائیت عدب سے معروض ہوں کہ میں آپ کے زیر سایہ کالج حضا میں سیشن دو ہزار اٹھارہ تا دو ہزار بیس کے دوران تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں میں نے سالے دوم ایف ایس سی پری میڈیکل کا امتحان رول نمبر گیارہ سو چوبیس کے تحت دیا تھا جس میں دس سو اٹھارہ نمبر لے کر ملتان بورڈ میں دوسرے نمبر پر رہا تھا عزیز طلبہ اس طرح کی درخواستوں میں تمام تر قوائف بیان کیا جاتے ہیں پورے عداد و شمار کے ساتھ بیان کیا جاتے ہیں تاکہ ریکارڈ جب دیکھا جائے تو کہیں کسی غلطی کی گنجائش نہ ہو اب مجھے انٹری ٹیسٹ میں مطلوبہ نمبروں کے حصول کے بعد جناب میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کریکٹر سیٹیفکیٹ درکار ہے یہ آپ نے مدعویان کر دیا کہ کس لیے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ مخاطب کرنے کے لیے لکھیں گے جنابِ آلی اور ندائیت کی علامت اسی طرح سے آ جائے گی میں کالج حازہ کا مہنتی اور ہونہار طالب علم رہا ہوں کالج حازہ یعنی اس کالج کا غیر نسابی سرگرمیوں میں میری کارکردگی قابل ستائش تھی قابل ستائش تھی تعریف کے قابل تھی کالج حازہ کے مجلے سخن شناس کا میں چیف ایڈیٹر تھا علاوہ عظیم فٹبال ٹیم میں بطور کپتان ٹیم کو آلہ ستھی میچ بھی جدواتا رہا ہوں لہٰذا میری آج زانہ گزارش ہے کہ مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں مجھے جلد از جلد میرا کریکٹر سیٹیفکیٹ مرحمت کیا جائے تاکہ میں اپنی طبی تعلیم کا سلسلہ جلد از جلد شروع کرسکوں نوازش ہوگی اب دیکھئے یہاں آپ نے پہلے تو بتایا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی اہمیت بتائی ہے یعنی آپ نے بتایا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا ایک بہترین کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ مجھے مرحمت کیا جائے اس کے بعد آپ یہاں نوازش ہوگی لکھ کر یہاں زیادہ عداب بھی لکھا جا سکتا ہے نوازش ہوگی بھی لکھا جا سکتا ہے یہ لکھنے کے بعد ختمہ لگا دیں گے اور اس کے بعد عزیز طلبہ دیکھئے اس طرف یعنی دائیں طرف جو ہے آپ درخواست گزار لکھیں گے اس جگہ العارض بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھی ہوں گی یا لکھیں العارض یا لکھئے درخواست گزار دونوں اگر لکھیں گے تو پھر تو غلطی ہوگئی تو ایک کوئی آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے کون سا لکھنا ہے العارض لکھنا ہے یا درخواست گزار فرض کریں آپ درخواست گزار لکھ رہے ہیں تو یہ درخواست گزار اس طرح لکھیں چونکہ یہ درخواست پرنسپل کے نام ہے لہٰذا یہاں آپ کا تابع فرمان لکھیں گے عزیز طلبہ یاد رکھیں یہاں بڑی بنیادی غلطی بہت سارے طالب علم کرتے ہیں اور وہ ہے وہ یہاں لکھتے ہیں تابے دار یہ تابے دار نامی کوئی چیز یہاں نہیں لکھی جائے گی اس کا تو معنی ہی الٹ ہو جائے گا تو آپ لکھیں گے تابے دار یا اس کے بعد آپ ایک اور لفظ لکھ سکتے ہیں فرما بردار ان دونوں میں سے کوئی ایک تیہ کر لیجئے تابے دار یا فرما بردار لیکن تابے فرمان یا فرما بردار لیکن تابے دار قطن نہ لکھئے گا یہ غلطی ہے اس کا نمبر کھٹے گا اس کے بعد دال رے سین یہ لکھا جائے گا عزیز طلبہ ابھی تک ہم نے نفس مضمون یہاں تک پڑھا اس کے بعد یہ جو آخری حصہ ہے عزیز طلبہ اس کو اختتام یا اختتامیہ کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ اختتامیہ ہے اس درخواست کا اور اس کے لیے بھی یہ پورا حصہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے لیے ایک پورا نمبر مختص ہے یہ اچھی طرح آپ نے لکھنا ہے تاکہ ایک نمبر آپ حل لے سکیں تو دیکھئے ہم نے شروع سے لے کر درخواست کے مختلف حصوں کے ساتھ اس کے نمبروں کے بارے میں جانا جیسے کہ ایک نمبر اس کا ہے ایک نمبر ہی اس کا ہے یہ دو نمبر ہو گئے یہ تین ہو گئے اور اس کے بعد ایک نمبر یہاں بھی ہے جو کہ تاریخ کا ہے یاد رکھئے یہ تاریخ جو ہے آپ نے اسی لائن میں لکھنی ہے درخواست گزارواری لائن میں نہ اوپر نہ نیچے بلکل ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ یعنی یہاں جب آپ تاریخ لکھیں گے تو تاریخ بلکل اسی طرح لکھیں گے جیسے ہم نے خط میں پڑی تھی مطلب سب سے پہلے آپ اردو جو ہندسہ ہے وہ لکھیں گے مہینے یعنی دن کے اعتبار سے اس کے بعد ختمہ پھر مہینے کے اعتبار سے اردو میں مارچ لکھیں گے یا جو بھی مہینہ چل رہا ہے جیسے نومبر ہے اکتوبر ہے جنوری ہے فروری ہے جو بھی ہے تو یہ لکھ دیں گے اس کے بعد ہندسوں میں دو ہزار اکیس لکھیں گے اور دو ہزار اکیس میں آپ غور کیجئے یہ جو نکتہ ہے یہ صفر ہے یہ زیرو کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کے بعد اسمی کلامت عزیز طلبہ اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نو ہے تو نو کو اسی طرح انگریزی میں لکھ لیں اس کے بعد یہ لکھا گیا تو پھر آپ مارچ لکھیں یعنی نو کو اگر ہم انگریزی میں صحیح طرح لکھیں تو کچھ یوں بنتا ہے یہ پھر آپ مارچ لکھیں اور مارچ لکھنے کے بعد دو ہزار اکیس جو ہے وہ آپ اس طرح ہی لکھ لیں گے یعنی پورے انگریزی ڈیجٹ کے ساتھ یہاں انگریزی ڈیجٹ میں نو انگریزی ڈیجٹ میں دو ہزار اکیس اسوی کی علامت اسی طرح ختمہ اردو میں اور لفظ مارچ یعنی مہینہ بھی اردو میں اب یہاں ایک غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ لفظ لکھ لیتے ہیں مورخہ اس کے ساتھ لفظ لکھ لیتے ہیں تاریخ یا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کرتے ہیں یہ سینہ کی علامت لگا دیتے ہیں یہ تینوں چیزیں بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو غلطی ہے بس یا تو یہ تاریخ اس طرح لکھئے یا پھر یہ تاریخ اس طرح لکھئے اس کے علاوہ کوئی تیسرا یا چوتھا طریقہ مت اجاد کیجئے تو یوں یہ دیکھئے ابتدائیہ کا ایک نمبر انوان کا ایک نمبر خطابیہ کلمات کا ایک نمبر تین نمبر یہ ہو گئے اور اسی طرح یہاں یہ دیکھئے پانچ نمبر اس کے اور ایک نمبر اس کا یہ اور ایک نمبر اس کا کل ملا کے دس نمبر ایک دو تین چار اور پانچ اور پانچ ہی اس کے یعنی نفس مضمون کے کل دس نمبر ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ اگر آپ اس کے ایک ایک حصے پر غور کرتے ہیں تو امید واسق ہے کہ انشاءاللہ آپ اس درخواست میں پورے پورے نمبر لینے کے حق دار ہوں گے عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس درخواست کی مکمل فہم حاصل ہوگی اور آپ جان چکے ہوں گے کہ کس طرح آپ نے اس درخواست کے ایک ایک حصے کو مینج کر کے لکھنا ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں الفاظ کا چناؤں کیسا ہے جملہ سازی کیسی ہے ان تمام چیزوں کو اگر آپ ملہوزے خاتے رکھتے ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہیں ان کو اسی طرح لکھتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے پورے پورے نمبر انشاءاللہ آئیں گے عزیز طلبہ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ